اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیکٹو مائی چینل سو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں کے لیے سب سے اچھا تیل کونسا ہوتا ہے کونسا تیل ہم اپنے بالوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے بالوں میں چل رہی پرابلم فکس ہو جائے ٹھیک ہے مارکٹ میں اتنے سارے ہیر آئل آویل آویلیبل ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کونسا تیل ہم اپنے بالوں کے لیے یوز کریں جس سے ہمارے بالوں میں چل رہی پرابلم کیور ہو جائے لیکن جب تک آپ کسی بھی آئل کو یوز نہیں کریں گے تب تک آپ نہیں جان پائیں گے کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پانچ ایسے تیل کے بارے میں بتاؤں گی جو کی ٹرائیڈ اینڈ ٹسٹڈ ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل اور ایفیکٹیو ہیں اور یہ آپ کے کوئی بھی پرابلم آپ کے سکیلپ میں آپ کے بالوں میں چل رہی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے اوئل ہمارے بالوں کے لیے ایک بہترین گزہ ہوتا ہے ہماری ہیر گروتھ اور ہماری ہیر ہیلتھ کے لیے اوئل بہت امپورٹنٹ ہے ایسے میں اگر آپ کوئی اچھی ہیر آئل کا یوز کرتے ہیں اپنے بالوں پر تو یہ آپ کے ہیر ہیلتھ کو بہت امپروف کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی گلت ہیر آئل کا یوز کر لیتے ہیں تو اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ بھی آپ کے بالوں پر بہت پڑتا ہے ٹھیک ہے اور آج جو میں آپ لوگ کی ساتھ پانچ ہیر آئل شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کے ہیر گروتھ کو بوسٹ کرے گا آپ کے ہیر فال کو روکے گا آپ کے بالوں کو تھک کرے گا اور اگر آپ کے سکیلپ میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس کو بھی کیور کرے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ فیوچر اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ٹھیک ہے تو ہمارا سب سے پہلا آئل ہے which is coconut oil یعنی کہ ناریل تیل coconut oil ہمارے ہیر کیر کے لیے سینچوریز سے یوز کیا جاتا آرہا ہے اور ہم سب اپنے چائل ہوت سے ہی اس آئل کو یوز کرتے ہیں اسی لیے ہم اس کے فائدے کے بارے میں آلرہی جانتے ہیں لیکن coconut oil میں ایسا کیا ہے اور ہر ہیر کیر کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے تو کوکنٹ oil کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ ہمارے بالوں کے لیے کیوں اتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں ہمارے بال کیارٹین نام کے پروٹین سے بنتا ہے اور جب ہمارے بالوں میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہیں تو ہمارے بال بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ہمارے بال چھڑنے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور بہت سارے ہمارے بالوں میں پروپلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کوکنٹ oil میں لیوریک ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں میں پروٹین لاؤس ہونے سے بچاتا ہے ہمارے بالوں کی پروٹین کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے بال ڈیمیج نہیں ہوتے ہیں ڈرائی نہیں ہوتے ہیں اور جڑ سے ہمارے بال مجبوط ہوتے ہیں جب آپ کوکنٹ oil کا اپنے بالوں پر اپلیکیشن کرتے ہیں تو یہ ایک پہلا ریزن ہے کہ کوکنٹ oil ہم سب کے بالوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے بہت سارے سٹاڈیز اور ریسرچ کے کارڈنگ کوکنٹ oil ہمارے نیچرل ہیر پروٹین سے کافی زیادہ سیملر ہوتا ہے اس وجہ سے جب ہم کوکنٹ oil کو اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی سے ہمارے بالوں میں پینٹریٹ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی اس کا اثر دکھتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کوکنٹ oil ہم سب کی بالوں کے لیے اتنا فائدے مند ہوتا ہے now اب یہ question ہے کہ کون سا کوکنٹ oil ہم اپنے بالوں پر اپلائے کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں کوکنٹ oil یا پھر آگے بھی جو oil میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سب آپ extra virgin use کریں cold pressed coconut oil use کریں یا پھر کوئی بھی آپ use کرتے ہیں oil تو cold pressed use کریں cold pressed oil use کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ اس کو بنانے کے لیے کسی بھی chemical کا use نہیں ہوتا ہے کوئی بھی heating process نہیں ہوتا ہے 100% natural طریقے سے اس oil کو بنایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ کافی زیادہ pure ہوتا ہے اور ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت effective ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی hair oil کا use کرتے ہیں تو make sure کہ وہ cold pressed ہو ٹھیک ہے now ہمارا دوسرا oil ہے almond oil یعنی کی بادام تیل بادام تیل بہت زیادہ nutritious ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے vitamin E, omega 3 fatty acids, biotin اور anti-oxidants ان ساری nutrition کا یہ great combination ہے جو ہمارے بالوں کی growth کے لیے ہمارے بالوں کی health کے لیے بہت زیادہ essential ہے سو جب آپ بادام کا تیل اپنے بالوں پر regularly apply کرتے ہیں تو یہ آپ کے dominant hair follicles یعنی کی جو hair follicles آپ کے inactive ہیں اس کو یہ reactivate کرتا ہے جس سے کہ جو آپ کے بالوں کی growth slow تھی یا رکی ہوئی تھی تو یہ واپس سے start ہو جاتی ہے آپ کی hair growth اچھی ہو جاتی ہے پلس اس میں biotin بھی ہے تو یہ biotin کیا کرتا ہے ہمارے بالوں کی growth کو fast کرتا ہے اور ہمارے بالوں کی thickness کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ almond oil آپ کے بالوں کی quality کو آپ کے بالوں کی texture کو بہت زیادہ improve کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ dry ہیں damage ہیں frizzy ہیں unhealthy سے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ moisturize کرتا ہے hydrate کرتا ہے نریش کرتا ہے آپ کے بالوں کو soft کرتا ہے smooth کرتا ہے اور آپ کے بالوں میں ایک natural shine لاتا ہے آپ کون سا almond oil ہم اپنے بالوں پر apply کریں تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے روگن بادام شرین جو کی سب سے pure oil ہے آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ pure ہے تو آپ اس oil کا اپنے بالوں پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تیسرا oil ہے which is castor oil castor oil one of the most thickest oil among all these oil castor oil بہت زیادہ thick ہوتا ہے اور یہ ایک great moisturizer ہے اور ہمارے بالوں کو well hydrate رکھتا ہے moisturize رکھتا ہے اگر آپ کے بال آپ کے scalp بہت زیادہ dry ہیں dehydrated ہیں بہت زیادہ damage ہو گئے ہیں then castor oil آپ اپنے hair gear میں ضرور use کیجئے castor oil ہمارے بالوں میں moisture کو lock کرتا ہے اور deeply ہمارے بالوں کو moisturize کرتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ کے scalp flunky ہے تو اس کو بھی یہ prevent کرتا ہے اور آپ کے scalp کو بھی well moisturize رکھتا ہے again castor oil بھی بہت زیادہ nutritious ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے omega 3 omega 6 fatty acids amino acids anti-oxidants and بہت سارے vitamins جو ہمارے بالوں کو ہمارے hair roots کو بہت زیادہ strengthen کرتا ہے ہمارے hair growth کو promote کرتا ہے ہمارے hair regrowth میں help کرتا ہے ہمارے بالوں کو thick کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو well condition کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب اپنے hair oiling میں castor oil کو ضرور use کیجئے now ہمارا fourth oil ہے which is olive oil یعنی کی جیتون کا تیل جیتون کا تیل ہماری health ہمارے skin ہمارے بال سبھی کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس میں وہ ساری properties ہوتی ہے جو ہماری healthy hair کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے hair growth ہمارے hair fall کے لیے بہت important ہے کئی پر بہت زیادہ scalp میں dandruff ہونے کی وجہ سے ہمارے hair follicles clogged ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا hair fall بھی ہوتا ہے olive oil کے regular use سے یہ ہمارے clogged hair follicles کو unclocked کرتا ہے اور dandruff کو ہٹاتا ہے جس کے وجہ سے ہونے والی hair fall بھی رک جاتی ہے اس کے علاوہ olive oil کے regular use سے یہ آپ کے overall hair texture کو hair quality کو بہت زیادہ improve کرتا ہے olive oil ایک great moisturizer کا کام کرتا ہے اس لیے یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ moisturize کرتا ہے smooth کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو well نریش کرتا ہے تو آپ اپنے hair care اپنے hair oiling میں olive oil کا بھی ضرور use کیجئے now ہمارا last اور fifth oil ہے which is neem oil بار bacterial infection یا پھر microbial attack ہونے کی وجہ سے ہمارے scalp میں بہت زیادہ ایچنگ کی پرابلم رہتی ہے اور اسی ایچنگ کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ hair fall بھی ہوتا ہے بال بہت ٹوٹتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈینرف کی پرابلم رہتی ہے فلاکی سکیلپ ہے تو ان پرابلم کو ڈیل کرنے کے لئے بھی آپ نیم کا تیل یوز کر سکتے ہیں نیم کا تیل ایچنگ اور ڈینرف کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ نیم کا تیل میں ہوتا ہے antibacterial antifungal antimicrobial اور anti-inflammatory سجسٹ کہ آپ ان پانچو ہیرو کو اپنے ہیر کیر اپنے ہیر اویل میں ضرور سے یوز کیجئے لیکن اگر آپ ان پانچو ہیرو کو نہیں یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کوئی دو ہیرو تو یوز کریں ہی سب سے پہلے آجاتا ہے کوکنیٹ اویل جو بہت بیسیق کو مکس کر آپ اپنے لیے ایک بہترین ہیرو کو پریپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک کلیر امٹی جار چاہیے جس میں آپ اویل کو بنا کے سٹور کریں گے سب سے پہلے آپ کو کو کھوکوناٹ اویل فائیف ٹیبل سپون میں یہا پہ اندازت سے ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہے تو سپون سے میجر کر کے ڈال سکتے ہیں سویک آمن اویل 3 ٹیبل سپون اور آلیف اویل 3 ٹیبل سپون اور نیکس ٹیم اس میں اٹ کریں گے کیاستر اویل 2 ٹیبل سپون کیونکہ کیاستر اویل بہت زیادہ تھک ہوتا ہے ناؤ میرا چار سے پانچ بار کا اپلیکیشن کے لیے اویل بند کے ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کو اور زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا کے لانگ ٹائم کیلئے سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو جب بھی آپ اس اویل کو یوز کرتے ہیں تو ایک پیالی میں نکال کی اس کو تھوڑا سا وارم کر لیجی دن اس کو اپنے سکیالپ میں اچھ سی مساج کیجئے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے مساج کیجئے سکیالپ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لین پر اویل کو اپلائی کیجئے جس سے اپنے دیمیج بالوں کو ریپیار کرے گا کموشرائز کرے گا ہائیڈری رکھے گا ٹھیک ہے تو اویل کو اپلائی کرنے کے بعد اویل کو رہنے دیجئے جس سے آپ سکیالپ میں پانچ ریٹ ہو جائے گا نیکس ڈی آپ نورمل شامپو سے ہر واش کر سکتے ہیں جیس آپ ویکلی ہیر آئلنگ کرتے ہیں دو بار تو اسی طرح سے آپ اس اویل سے اپنے بالوں پہ دو بار آئلنگ کیجئے آپ دیکھیں گے آپ ہیر روٹس بہت مضبوط ہو جائیں گے آپ ہیر فال بھی رکھے گی بہت زیادہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس آئل کو ضرور سے ٹرائی کیجئے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہیر آئل ہے تو ان پانچو ہیر آئل کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ چاہیں تو اپنے لئے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کی اب آپ کو کلیر ہو چکا ہے کی آپ کو اپنے بالوں کے لئے کون کون سا تیل یوز کر نا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو لگا ہے پسند آیا ہے تو آپ کو کر نا لائک شیئر اور میری چانل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیگا تاکہ فیوچر اپ ویڈیو کے ساتھ تل دن اللہ حافظ